ہر آئے روز پاکستان کے لیے جو فائنڈینچل چیلنجز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں یعنی کہ پاکستان اپنی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا یعنی کہ ہر چیز ہم نے سعودی اس کے ہاتھ میں دے دی ہوئی ہے ایسی کون سے شرائط ہیں اس معاہدے کے اندر جو یہ قرضہ یا یہ ڈیپوزٹ ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کو پتہ ہے بہتر گھنٹے کے اندر اندر سعودی عرب پاکستان کو نوٹس دے سکتا اور یہ پیسے واپس لے سکتا ہے سعودی عرب کو شاید ہم پر کوئی یقین نہیں ہے تین عرب ڈالر وہ آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کو بغیر لکھے پڑی دے دے گا اس سے پہلے بھی لکھواتا رہا ہے سیونٹین بلین روپیز کا ڈیلی کرزہ لیا جا رہا ہے یہ آپ اس طریقے سے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑھ گیا ہے کرزہ اگر پاکستان ڈیفولٹ کر جائے اس میں تو جو پاکستان کی انٹرنیشنل پروپٹی ہے سعودی ایورپ اس کو کیپچر کر سکتے ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایگریمنٹ بڑا سخت کیا گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا فرینڈلی ماحول میں ڈیپوزٹ دیا گیا ہے کیا ہمارے لیڈران کو شرم نہیں آتی ان چیزوں سے فیلنگ کیا فیلنگ ہے یہاں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں واقعی شرم آتی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے جو کرونا کا فنڈ تھا اس کے اندر بہت سی ایرائگولیٹیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کرونا فنڈ کے پیسے سے آٹا اور چینی خریدا گیا ہے اور لوگوں میں وہ پیسہ بانٹا گیا ہے یعنی کہ اس دور میں بھی چونہ لگا گئے ہیں ہم لوگ جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ریسز میں ہے حزیر خزانہ یا مشیر خزانہ جو یہ سب دیکھ رہے ہیں جو آئی ایم ایف پروگرام لے رہے ہیں ان کا اپنا نام پنڈورا پیپرز میں ہے یہاں شرم ناکی تو چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہماری ایکانومی ٹھیک کر کے دیں تو وہ ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے پہلے ہمیں پیسیں گے رگڑیں گے ہماری عوام کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کریں گے میں ابھی بتاؤں کی کس طرح ہمارے لوگ یہاں پاکستان میں کہتے ہیں جی سعودی دیکھو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیں دے دیں پانی دس ارب ڈالر وہ بچارے کتنے کو دیں دے دیں کہ تھگے ہیں ہم کوئی آج کے تھوڑے مانگ رہے ہیں پچھتر سال سے ہماری لیڈرشپ جاتی ہے اور مانگ مانگ کے لے آتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم میں ہم نے آپ کے لیے یہ کیا تو یہ ملک پھر کیسے چلے گا کہ ایم ایف اور اور بینک سے وہ ایسے معاہدے کرتے چلے جائیں کہ ملک کو گروہی رکھ دیا آج بھی معاہدہ ہوا اور ان کو پیسے بھی دیے گئے تو وہ پیسے کیسے دیے گئے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی دشمن کی طرف سے حملہ ہے کوئی جنگ کی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ سروائیول کی جب بات کی جاتی ہے ہی بات کی جاتی نا ہم تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو پوری دنیا کو فتح کرنا ہے لیکن پھر بھی چلیے جب یہ بات کیا ہم کہتے ہیں بھارت کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے کہیں جو ہے وہ طالبان کی طرف سے وہ حملہ نہ ہو جائے وہ جو وہاں کے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں بہرحال وہ اب تو خیر قومی دھارے میں وہ بھی آ رہے ہیں ٹی لپی کیتنا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نا تو یہ وہ مسئلہ نہیں ہے وہ والے سروائیول کی یہ جنگ نہیں ہے یہ دراصل ریالیٹی میں بھی سروائیول کی جنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کس طریقے سے پاکستان آئی ایم ایف کے شکنجے میں حفاظ چکا ہے ایک ایسے شکنجے میں ایک ایسے پھندے میں حفاظ چکا ہے کہ اگلے کئی سال تک اس سے نکلنا ناممکن ہے وہ کیوں یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو کیابنیٹ کو اور پولیٹیکل ایلیٹ کو فارائیور فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ اس طرح پہ پاکستان کو کرزے مل رہے ہیں ایک بات دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کا اور سعودی عرب کا اس معاملے پہ ڈسپیوٹ ہو گیا اس پیسے کے اوپر تو پاکستان کا قانون اس پہ نہیں چلے گا اس پہ سعودی لاو چلے گا یعنی کہ پاکستان اپنی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا یعنی کہ ہر چیز ہم نے سعودی اس کے ہاتھ میں دے دی ہوئی ہے دیکھیں یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ کرزہ سعودی عرب نے ہمیں شاید بڑی سخص شرائط پہ دیا ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ شاید ہم سے خوش نہیں ہیں بہت سارے میٹس پہ سامنے آ رہی ہیں لیکن ایک یہ والی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کی طرف سے اگر ہم ڈیفولٹ ہو گئے تو شاید تب ہی یہ ڈیپوزٹ ہمیں واپس کرنا پڑے گا اس کے بعد ایسے کسی بھی ملک کے پاس سیلریز تک دینے کے لیے پیسے نہیں رہتے یعنی بڑے ایسے اہم سیلریز جیسے کہ پولیس ہے فوج کا ایدار ان کو بھی سیلریز دینے کے پیسے نہیں رہتے سیچویشن ڈیزولف پہ پہنچ جاتی ہے بینک ربسی پہ پہنچ جاتی ہے وہ تو خیر آلرڈی پہنچی تو ہم یہاں تک پہنچیں آج تک پاکستان نے الحمدللہ ایک روپے کا بھی ڈیفولٹ نہیں کیا جب سے پاکستان بنایا زاری بات ہے جس سے پیسے لیں گے وہ ہی فیصلہ کرے گا نا ہے کہ کیا ٹاؤنجین کنڈیشن ہوگی ہم تو فیصلہ نہیں کریں گے کہ سعودی اپنے پاکستان کی مدد بہت کی ہے جب بھی پاکستان گرتا گرتا جا کے سعودیوں کے پاس بیٹھتا اور پیسے لے کے آ جاتا ہے مدد انہوں نے بہت کی ہے لیکن اب وہ ٹرسٹ کرنا بند کر گئے مدد انہوں نے شروع سے کی ہے انہوں نے اپنے انٹرسٹ بھی پورے کی ہیں انہوں نے ہم سے ہر طرح کے فائدے بھی لیے ہم نے بھی ان سے بہت فائدے لیے لیکن اب ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اب وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور یہ جو کلاوزز ڈالی جاتی ہیں یہ ایک اسم کی بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں یہ جب بھی انٹرنیشنل اس طرح کے اگریمنٹس ہوتے ہیں تو ان میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں چیہ آپ آئی ایم ایف سے ڈیفالٹ کریں گے تو اس میں آپ کوئی کردہ واپس کرنا پڑے گا آپ ہے کہ وہ تین ارب ڈالر ہر دوسرے چوتے سال جا کر آپ کی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پاکستان کی اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں اور پاکستان ان کو استعمال کرتا رہے مفت میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اس میں حیرت کی بات تو ہونی چاہیے کرپشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس گارمنٹ میں اس حکومت میں کرپشن ختم ہو جاتی ہے ہو گئی ہے ہمارا اپنا کنٹرول ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے سب کنٹرول آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دیا اب یہ جو چیز ہے یہ آپ اپنی سوورن جو سوورنیٹی ہے وہ دے رہے ہیں پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اپنی کوئی انٹرنیشنل اوبلیگیشن فائنینشل ٹرمز میں فلفل نہیں کرے گا فلفل اگر پوری نہیں کر پاتا تو یہ دیفولٹ کر جاتا ہے تو سعودی عرب یہ پیسے واپس لے سکتا ہے ہاں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر لیٹسے آپ آئی ایم ایف کے میمبر نہیں رہتے اگر پاکستان آئی ایم ایف کا میمبر نہیں رہتا it means کہ سعودیز کو یہ شک ہے خطرہ ہے کہ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں کہ کل کو پاکستان کو آئی ایم ایف پیسے ہی نہ دے یا کرزہ نہ دے یا اس کی میمبرشپ سے نکال دے یا کچھ اس طرح کے حالات ہوں تو تب جا کے آپ کو پیسے ملیں گے اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو کہ گلوبل انسٹیشنز نے سعودیز کو کہا کہ آپ اگر یہ اس طرح کا پیسہ دے رہے ہیں ہم اس طرح کی چیز سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں تو پیسہ دے رہے ہیں تو یہ شکیں اس میں ضرور رکھیں اب اس طرح کی شکیں جو رکھی ہوئی ہیں کہ بہتر گھنٹے کی اندر اندر آپ پیسے ہم واپس لے سکتے ہیں صرف 72 آورز کا کبھی بھی نوٹس دے سکتے ہیں لازٹ ٹائم انہوں نے ہمیں نوٹس دیا تھا اور ہم پھر اگرے دن چائنہ کے پاس چلے گئے تھے کہ ہمیں پیسے دیں اور ہم جا کے سعودیز کو واپس کریں انہوں نے انڈریکٹ طریقے سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے اب آئی ایم ایف آپ کو اوپر پنلٹی کر رہے ہیں کہ آپ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کی طرف نہ جائیں ٹھیک ہے اور مزے کی بات سنیں جب ہم مشکل ترین وقت میں ہیں اس ملک کے اندر تو چالیس بلین روپیز کی ریگولیٹیز تو پی اے پرائیم نیسٹر کے کووڈ پیکیج میں ہوئیں اور جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی یا اس نے تواہیاں اتار دیں مطلب چالیس ارب روپے کی ریگولیٹیز پوٹی بلین یعنی کہ اس دور میں بھی چونہ لگا گئے ہیں ہم لوگ جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ریسز میں ہے اور جب ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ بھائی دیکھیں اس وقت پاکستان کی اکنومی کنڈیشن کتنی بری ہو چکی ہے ہم اس دور میں بھی چونہ لگا گئے اپنے آپ کو اپنی امام کو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میں الیکشن تو ہار رہا ہوں اگلا دوہزار تئیس والا تو کیوں نہ آپ جو ہے نا وہ مذہبی چیزوں بھی ہاتھ دولوں اب وہ سارا ٹائم مذہب کو بیچتے ہیں مذہب مذہب بیچو اور اپنے آپ کو بچھو جتنا مذہب وہ بیچ سکتے ہیں وہ بیچ رہے ہیں وہ لوگ مولویوں کو شرمندہ کر دیا اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ مولوی شرمندہ ہے کہ ہم سے اتنا مذہب نہیں بیچا گیا جتنا خان صاحب ہیں اور دوسری بات ہے کہ شرم ناکی تو چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس سعودیز بلے جتنے بھی امیر ہو جائے پر وہ یہ تو نہیں چاہے گے کہ ہمارے پیشے پاکستانیوں کے پاس پڑے رہے ہیں ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہمیں انٹرنل خطرہ ہے ہمیں جب مرنا ہے یہاں پہ لوگوں نے انٹرنل ہی مرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کپیسٹی نہیں ہو سکی کہ وہ حکومت عوام کو بچا سکے